مووی میں سوتیلی بہن اپنے بھائی کو ایک تاسک دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم میری فرینڈ کو پٹا کر اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بناتے ہو تو تم میرے ساتھ بھی فیزیکل ریلیشن بنا سکتے ہو تو کیا اس کا بھائی ہے اس کی فرینڈ کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنا لیتا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھئے مووی کی پوری سٹوری ہو تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں مووی کا ایکسپلینیشن مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سیباسٹین ہوتا ہے سیباسٹین کے لیے کسی بھی لڑکی کو پڑھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ سیباسٹین ایک پلے بوئی ہوتا ہے سیباسٹین سٹارٹنگ میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو کی ایک تھیرپسٹ ہوتی ہے وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ بھی فلرٹ کرتا ہے کچھ دیر بعد سیباسٹین وہاں سے چلا جاتا ہے تب ڈانکٹر کی بیٹی کا فون آتا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کے بوئی فینڈ نے اس کی ساری نیوٹ فوٹو وائرل کر دی ہے جب ڈانکٹر اپنی بیٹی سے اس کے بوئی فینڈ کا نام پوچھتی ہے تو اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ اس کے بوئی فینڈ کا نام سیباسٹین ہے اب ڈانکٹر اوپر سے سیباسٹین کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے لیکن سیباسٹین اس کے باتوں کو سیریسلی نہ لے کر ایک اور لڑکی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے سین میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کیتھرین ہوتا ہے کیتھرین سیباسٹین کی سوتیلی بہن ہوتی ہے کیتھرین سے ملنے کے لیے اس کی فینڈ سیزل اور اس کی ماں ہی ہوئی ہوتی ہے سیزل کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تمہیں کیتھرین کی طرح بننا چاہیے جو کافی فیمس ہے کچھ دیر پاس سیباسٹین بھی وہاں آ جاتا ہے اب سیباسٹین کو دیکھتا ہے سیزل کی ماں سیزل کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ سیباسٹین کافی بدنام ہے اب کیتھرین اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ تمہیں میری فرینڈ سیزل کو پٹھا کر اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانا ہوگا لیکن سیباسٹین کیتھرین سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پرنسپل کی لڑکی پٹھانی ہے اور اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانا ہے تب کیتھرین سیباسٹین سے کہتی ہے کہ یہ کام تمہارے لیے impossible ہے اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو تمہیں میرے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانے کا موقع ملے گا کیونکہ سیباسٹین اپنی بہین کیتھرین کو کافی پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانا جاتا تھا اس لیے وہ اس کی اس چرت کو مان لیتا ہے اب اگلے سین میں ہمیں پرنسپل کی بیٹی اینیت کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنی آئنکے کی گھر رہنے کے لیے آئی ہوتی ہے اب سیباسٹین اینیت کو پٹھانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اینیت کو سیباسٹین کے سارے کانٹ پتا ہوتے ہیں اور وہ اس سے منا کر دیتی ہے اب سیباسٹین اپنے فرینڈ کے پاس جا کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میرے بارے میں کس نے بتایا ہوگا تب اس کو دھیان آتا ہے کہ شاید یہ کام گریگ نے کیا ہوتا ہے اب اگلے سین میں ہمیں کیترین اور سیزیل کو دکھایا جاتا ہے اب سیزیل کیترین سے کہتی ہے کہ مجھے میرے میوزک کیچر سے پیار ہو گیا ہے پر پیار میں کیا سب ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا تب کیترین سیزیل کو کس کرنا سکھاتی ہے اب اگلے سین میں ہمیں سیباسٹین کو گریگ کے گھر جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں پر گریگ ایک لڑکے کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنا رہا ہوتا ہے تب سیباسٹین گریگ کی فوٹو کھیچ لیتا ہے اور اس کو بلیک میل کرتا ہے وہ گریگ سے کہتا ہے کہ تم نے جو اینیت کو میرے بارے میں غلط چیزیں بتائی ہیں ان کو صحیح کرو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہے تو یہ پتا کرو کہ میرے بارے میں کس نے غلط چیزیں بتائی ہیں اب اگلی صبح گریگ اینیت سے ملتا ہے اور سیباسٹین کی جھوٹی تعریفیں اس سے کرتا ہے یہاں اینیت گریگ کو بتاتی ہے کہ سیباسٹین کے بارے میں ساری غلط انفارمیشن سیزیل کی ماں نے مجھے دیتی سیباسٹین کو یہ بات پتا چلنے پر کافی گزہ آتا ہے وہ کیترین کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں سیزیل کے ساتھ فیجیکل ریلیشن بناوں گا کیونکہ اس کی ماں نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اس سے بدلہ دینا چاہتا ہوں اب کیترین بھی سیزیل کی ماں کے گھر جا کر کیترین اور میوزک کیچر کے افیر کے بارے میں اس کی ماں کو بتا دیتی ہے جسے سیزیل کی ماں میوزک کیچر کو وہاں سے نکال دیتی ہے اب کیترین اور سیباسٹین میوزک کیچر کو بہانے سے اپنے گھر لے جاتے ہیں اب کیترین اور سیباسٹین میوزک کیچر سے سیزیل کو ایک لیو لیٹر لکھنے کے لیے کہتے ہیں وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سیزیل کو اپنے گھر بلا سکیں اور اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنا سکیں میوزک ٹیچر کے لیو لیٹر بھیجنے کے بعد سیزیل سیباسٹین کے گھر آ جاتی ہے جہاں پر سیباسٹین اس کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اس کی کچھ فوٹو کلک کر لیتا ہے سیزیل جب یہ بات کیتھرین کو بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی نے میری کچھ فوٹو کلک کی ہے تب کیتھرین سیزیل سے کہتی ہے کہ سیباسٹین کو سیکس کے بارے میں کافی نولیج ہے وہ تمہیں بہت سکھا سکتا ہے جس سے تم اپنی میوزک ٹیچر کو خوش کر سکتی ہو سیزیل کافی سیدھی لڑکی تھی وہ کیتھرین کی بات مان لیتی ہے اور وہ سیباسٹین کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے سیباسٹین کو اینیت سے پیار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا کسی بھی لڑکی میں انٹریس ختم ہو چکا تھا اسی وجہ سے وہ سیزیل کو بیٹ سے دھکا دے کر نیچے گرا دیتا ہے اور اس کو فیزیکل ریلیشن بنانے کے لیے منع کر دیتا ہے اگلے دن سیباسٹین جب اینیت سے ملتا ہے تو وہ اس کو کس کرنے لگ جاتا ہے جس میں اینیت سیباسٹین کو منع کر دیتی ہے اینیت بھی سیباسٹین سے پیار کرنے لگی تھی لیکن ابھی وہ کنفیوز تھی اپنے پیار کھلے کر اس لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سلام کو سیباسٹین اینیت کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری لائف سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں جہاں پار اینیت اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے اس کو کس کر لیتی ہے اور فیزیکل ریلیشن بنانے کے لیے اسے انوائٹ کرتی ہے لیکن یہاں سیباسٹین اینیت سے منع کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے سیباسٹین جب ہوسٹل پہنچتا ہے تو اسے کیترین کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جب وہ اندر جاگر دیکھتا ہے تو وہ اس لڑکے کو چھپا دیتی ہے جس کے ساتھ وہ فیزیکل ریلیشن بنا رہی ہوتی ہے لیکن سیباسٹین اس کو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد وہ انکا وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن کیترین سیباسٹین سے فیزیکل ریلیشن بنانے کے لیے کہتی ہے جس پر وہ منع کر دیتا ہے جس پر کیترین سیباسٹین سے کہتی ہے کہ تم اینیت سے پیار ہو گیا ہے اس لیے تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو میں اینیت کو سب سچ بتا دوں گی کہ تم نے ایک شرط کے لیے اس سے پیار کیا تھا تب سیباسٹین کیترین سے کہتا ہے کہ میں ہی اینیت کو جا کر سارا کو سچ بتا دوں گا سیباسٹین اینیت کو سارا کو سچ بتا دیتا ہے جس پر اینیت اس سے بریک اپ کر لیتی ہے اب سیباسٹین پھر سے کیترین کے پاس آتا ہے اور کیترین سے کہتا ہے کہ میں نے اینیت سے بریک اپ کر لیا ہے اب ہم فیزیکل ریلیشن بنا سکتے ہیں جس پر کیترین سیباسٹین سے کہتی ہے کہ میں لوزر کے ساتھ کبھی ریلیشن نہیں رکھتی ہوں اب سیباسٹین کیتھرین سے کانٹیکٹ کرنے کے کافی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا ہے تب سیباسٹین اپنی ایک پرسنل ڈائری ایک لیٹر کے ساتھ اس کو بھیجتا ہے جس میں اس کی ساری سچائی لکھی ہوتی ہے سیباسٹین کی ڈائری پڑھ گئے اینیت کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا پیار کانائٹہ کرنے کے لیے کیتھرین نے ہی سیباسٹین کو مجبور کیا تھا پوری رات اینیت کے گھر کے باہر سیباسٹین انتظار کرتا ہے کہ اینیت کب باہر آئے گی لیکن اس کے باہر نہ آنے پر سیباسٹین وہاں سے جانے لگ جاتا ہے اینیت نے سیباسٹین کی پوری ڈائری پڑھ لی تھی اب وہ سیباسٹین کو ڈونٹتا ہوئے باہر آ جاتی ہے لیکن سیباسٹین وہاں سے چاہ چکا تھا سیباسٹین کا آگے چل کر میوسیٹ کیچر سے جھگڑا ہو جاتا ہے پیچھے سے اینیت بھی آ کر سیباسٹین کو بچانے لگ جاتی ہے لیکن کسی وجہ سے اس کو دھکا لگ جاتا ہے اور وہ روڈ پر گر جاتی ہے کار سے ایکسٹین ہونے والا ہوتا ہے تب ہی سیباسٹین آ کر اس کو بچا لیتا ہے لیکن اسی کار سے سیباسٹین کا ایکسٹینٹ ہو جاتا ہے اور مرتے مرتے وہ اینیت سے اپنے پیار کا اظہار کر جاتا ہے اگلے دن کالج میں سیباسٹین کی آتما کی شانتی کے لیے اسپیچ ہو رہی ہوتی ہے جس میں کیتھرین اسپیچ دے رہی ہوتی ہے تب ہی سٹوڈینٹ اٹھ کر باہر جانے لگتے ہیں جس سے کیتھرین کو اچھا نہیں لگتا ہے جب کیتھرین باہر جا کر دیکھتی ہے تو کیتھرین کی اصلیت سبھی کے سامنے باہر آ چکی تھی کیونکہ سیباسٹین نے اینیت کو جو ڈائیری دی تھی اینیت نے اس ڈائیری کی کوپی پورے کالج میں بانٹ دی تھی کیتھرین کے سچائی سبھی کے سامنے آنے پر کیتھرین کو کالج سے سسپینٹ کر دیا جاتا ہے یہاں مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے ہمارے دورہ کیا گا ایکسپینیشن آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اسی طرح سے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ